نحمد و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قفل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وزوہ اہد میں شہید ہو گئے اور بے درد کافروں نے آپ کے کان ناک وغیرہ آزا کٹ لئے اور سینہ چیر کر دل نکالا اور طرح طرح کے ظلم کی لڑائی کے ختم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ شہیدوں کی لاشیں تلاش فرما کر ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام فرما رہے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھا نہایت صدمہ ہوا اور ایک چادر سے ان کو ٹانک دیا اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ تشریف نائی کہ اپنے بھائی کی حالت کو دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ آخر عورت میں ایسے ظلموں کے دیکھنے کا تحمل مشکل ہوگا ان کے صاحب زادہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کو دیکھنے سے منع کرو انہوں نے والدہ سے عرض کیا کہ حضور نے دیکھنے کو منع فرما دیا انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ میرے بھائی کے ناک کان وغیرہ کاٹ دیے گئے اللہ تعالی کے راستے میں یہ کون سی بڑی بات ہے ہم اس پر راضی ہیں میں اللہ تعالی سے طواب کی امید رکھتی ہوں اور انشاءاللہ صبر کروں گی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس کلام کو ذکر کیا تو آقا نے اس جواب کو سن کر دیکھنے کی اجازت عطا فرما دی آ کر دیکھا انہا للا پڑھیں اور ان کے لئے استغفار اور دعا کی ایک روایت میں ہیں کہ غزوہ احد میں جہاں ناشے رکھی ہوئی تھیں ایک عورت تیزی سے آ رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو عورت کو روکو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پہچان لیا کہ یہ تو میری والدہ ہے میں جلدی سے روکنے کے لئے بڑھا مگر وہ طاقتور تھیں ایک گھوسا میرے مارا اور کہاں پرہت میں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو فوراں کھڑی ہو گئیں اس کے بعد دو کپڑے نکالے اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے کفن کے لئے لائی تھی کہ میں ان کے انتقال کی خبر سن چکی تھی ان کپڑوں میں ان کو کفنا دینا ہم لوگ وہ کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کفنانے لگے کے برابر میں ایک انساری شہید پڑے ہوئے تھے جن کا نام حضرت سحیر رضی اللہ عنہ تھا ان کا بھی ظالموں نے ایسا ہی حال کر رکھا تھا جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا تھا ہمیں اس بات سے شرم آئیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دو کپڑوں میں کفن لیا جائے اور انساری کے پاس ایک بھی نہ ہو اس لئے ہم نے دونوں کے لئے ایک ایک کپڑا تجویز کر دیا مگر ایک کپڑا ان میں بڑا تھا دوسرا چھوٹا تو ہم نے قرآن ڈالا کہ قرآن میں جو کپڑا جن کے حصے میں آئے آئے گا وہ ان کے کفن میں لگایا جائے قرآن میں بڑا کپڑا حضرت سحیل رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا اور چھوٹا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا جو ان کے قدسے بھی کم تھا کہ اگر سر کو ڈھاکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں کی طرف کیا جاتا تو سر کھل جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو کپڑے سے ڈھاک دو اور پاؤں پر پتے وغیرہ ڈال دو ابن ساتھ کی روایت میں ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جب دو کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ناش پر پہنچی تو ان کے قدید ہی ایک انساری اسی حال میں پڑے ہوئے تھے تو ایک ایک کپڑے میں دونوں کو کپن دیا گیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کپڑا بڑا تھا یہ روایت مختصر ہے اور خمیش کی روایت مفصل ہے فائدہ یہ دو جہاں کے بادشاہ کے چچا کا کپن ہے وہ بھی اس طرح کے ایک عورت اپنے بھائی کے لیے دو کپڑے لیتی ہیں اس میں یہ گوارہ نہیں کہ دوسرا انساری بے کپن رہے ایک ایک کپڑا بانٹ دیا جاتا ہے اور پھر چھوٹا کپڑا اس شخص کے حصے میں آتا ہے جو کئی وجہ سے ترجیح کا حق بھی رکھتا ہے غری پروری اور مساوات کے دعوے دار اگر اپنے دعووں میں سچے ہیں تو ان پاک ہسکیوں کا اتباع کرے جو کہہ کر نہیں بلکہ کر کے لکھلا گئے ہم لوگوں کو اپنے لیے ان کا جانشین کہنا بھی شرم کی بات ہے بکرے کی سیری کا چکر کاٹ کر واپس آنا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو کسی شخص نے بکرے کی سیری ہدیے کے طور پر دی انہوں نے خیال فرمایا کہ میرے پناہ ساتھی زیادہ ضرورت مند ہیں کمبے والے ہیں اور ان کے گھر والے زیادہ محتاج ہیں اس لئے ان کے پانچ بیج دی ان کو ایک تیسرے صاحب کے متعلق یہی خیال پیدا ہوا اور ان کے پانچ بیج دی رض اس طرح سات گھروں میں پھر کر وہ سیری سب سے پہلے صحابی کے گھر لوٹ آئے فائدہ اس قصے سے ان حضرات کا عام طور سے محتاج اور ضرورت مند ہونا بھی معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی کہ ہر شخص کو دوسرے کی ضرورت اپنے سے مقدم معلوم ہوتی تھی زرگان محترم آج کی مجلس میں سورہ فاتحہ کے تعلق سے کچھ کہنے سننے کا ہمارا معمول ہے قرآن کریم کو میں اور آپ کھول کر دیکھیں گے تو سب سے پہلے جو آیت کریمہ جس پر میری اور آپ کی نظر پڑے گی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے لیکن جب قرآن کریم کی میں اور آپ تلاوت کریں گے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْعَانِ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تو تعوض اور اعوذ باللہ من الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کے پڑھنے کا حکم دیا گیا شیطان کی دشمنی اور انسان کی دشمنی میں فرق ہے بہت بڑے مفصل گزرے ہیں اللہمہ ابن کثیر علیہ الرحمن انہوں نے اس فرق کو بیان کیا اور قرآن کریم سے ثابت کیا ہے وہ ایک لکھتے ہیں کہ انسان کی دشمنی انسان کے ساتھ اور شیطان کی دشمنی انسان کے ساتھ دونوں میں فرق ہے انسان اگر کسی دوسرے انسان کو پسند نہیں کرتا آپ اس کے ساتھ سلوک و احسان کا معاملہ کیجئے تو وہ رام ہو جائے گا اگر اس کی طبیعت طبیعتِ سلیمہ ہے فطرتِ سلیمہ ہے اور وہ قرآن سے پھر ثابت کریں گے لیکن شیطان کی جو دشمنی ہے اگر اس کے ساتھ سلوک و احسان بھی کیا جائے سلوک و احسان کا معنی ہے اچھی طرح پیش آنا اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا خیر کا معاملہ کرنا اس کو فائدہ پہنچانا اگر کوئی انسان دشمن شیطان کے ساتھ یہ کام کرے گا بھی تو شیطان کی دشمنی انسان سے ختم ہونے والی نہیں ہے کیوں اسے تو انسان کو پریشان کر کے تکلیب پہنچا کر راہِ راست سے ہٹانے میں ہی مزا آتا اس لیے قرآن کریم نے یہ دونوں بات ایک ساتھ بیان کی ہے کئی موقع پر کہ انسان کی انسان کے ساتھ دشمنی تو وہاں یہ نہیں کہا کہ آپ اس انسان سے پناہ مانگے اس انسان سے اللہ کی پناہ مانگے یہ نہیں کہا لیکن معن ٹھیک اس کے بعد شیطان کی دشمنی کا ذکرہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس خبیص اور ملون سے میری پناہ چاہو اللہ امہ ابن کثیر علیہ الرحمن میں کہا کرتا ہوں ان کے تعلق سے کہ اللہ رب العزت نے ابن کثیر کو علم کثیر سے نوازا تھا اور ان کے علوم سے جمع غفیر فائدہ اٹھا رہا دیکھے دلیل کیسی تھی کہ انسان کی انسانی دشمنی اور شیطان کی انسان کے ساتھ دشمنی دونوں میں فرق اللہ رب العزت کے کلام سے بیان فرمائے قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کیا مفہوم ہے خود العاف درگزر کا معاملہ کرتے رہیے کہ کوئی انسان میرے ساتھ دشمنی رکھتا ہے مجھے معلوم ہے کوئی انسان آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے دشمنی رکھتا ہے آپ کو معلوم ہے ایک تو یہ کہ معلوم نہ ہو یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی یہاں کہاں جا رہا ہے کہ کون میرا بورا چاہ رہا ہے کون مجھ سے دشمنی رکھتا ہے کون مجھے تکلیف پہنچانے کے در پہ ہے یہ میں جانتا ہوں یہ آپ جانتے ہیں اگر آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے ایسا ہے لیکن قرآن کریم اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تعلیم دے رہے ہیں خود العاف در گزر کا معاملہ کیجئے اور میں تو کر ہی رہا ہوں اتنی زور سے باتیں ہو رہی ہیں پیسیج میں کہ باوجود دروازے بند ہونے کے میرے کان کے دروازے بند نہیں ہیں اتنی زور سے اللہ کے بندے بات کر رہے ہیں کرنا ہی ہے تو کچھ تو خیال کر لیتے ہیں کہ اندر دینی باتیں ہو رہی ہیں کچھ تو خیال کیا جاتا بارحال تو ہم تو در گزر کرتے ہی ہیں اور کر ہی رہے ہیں لیکن کبھی کھوپڑی کھسٹ جاتی ہے تو پھر نہیں بھی ہوتا ہے چونکہ ہر چیز کی حد ہوتی ہے بھئی لیکن بارحال اللہ رب العزت کا تو پیغام یہ ہے کہ خودلعفو در گزر کا معاملہ کرتے رہیے وَأَمُرُ بِالْعُرْفِ وَأَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ کہ بلائے کا حکم کرتے رہیے وَأَعْرِضْ عَنِنْ جَاہِلِينَ اور جاہلوں سے مت علجیے ان سے مو موڑ لیجیے ان سے مت علجیے وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِيدُ بِاللَّهِ لیکن اگر شیطان تمہیں پریشان کرے وسوسہ ڈالے تو تم اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس سے میری پناہ چاہو اس بات کو اور کھولا ہے دوسری جگہ چوبیس میں پا رہے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ کہ برائی کو بلائی سے دفع کرتے رہیے یہ قرآن کہہ رہا ہے کس کے ساتھ کہ کوئی میرے ساتھ برا معاملہ کر رہا ہے اللہ نہ کرے کوئی آپ کے ساتھ برا معاملہ کر رہا ہے تکلیف پہنچانے کے در پہ ہیں ہمیں ستانے کے در پہ ہیں لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ بھی جسے تم جانتے ہو جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کر رہا ہے برائی چاہ رہا ہے اس کو بھی بلائی سے دفع کرو لیکن ہماری یہاں تو محسن بھائی کہاوت کیا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے قرآن کہہ رہا ہے ایسا نہیں قرآن منہ کر رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا ہے لوگ کہتے ہیں کہ مہنداز کرمچن گاندھی یہ کہتے تھے کہ کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے تو تم کیا کرو کہہ تو سب رہے سوسرا کوئی پیش نہیں کرے گا ہے حسن بھائی کوئی پیش نہیں کرے گا تو برحال قرآن اس سے بھی آگے کی تعلیم دیتا ہے لیکن قرآن بیلنس کرتا ہے قرآن نے یہ نہیں کہا آپ کو یہ کرنا ضروری ہی ہے آپ بدلہ بھی لے سکتے ہیں چونکہ بعض مرتبہ سہمنے والا آدمی آپ اس سے اچھی طرح پیش آؤ تو وہ اور بھی گڑتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مرض بڑھتا گیا جھون جھون ہاں تو ویسا جو ہیں وہ معاملہ ہوتا ہے تو بعض لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے ہوتے ہیں تو خیر اگر بدلہ لینا چاہے تو وہ بھی ہے لیکن نبی کی سنت معاف کرنا ہی ہے قرآن نے بھی اس کو پسند کیا لیکن اجازت دی بیلنس رکھا کہ آپ کو جتنی تکلیف پہنچائی گئی آپ کو جتنا ستایا گیا آپ اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس پہ جو ہیں وہ عمل کرے تو یہ اللہ کو پسند ہے اللہ کی نبی کو یہ پسند ہے تو فرمایا ادفع باللتی ہی احسن کہ برائی کو بلائی کے ساتھ دفع کرتے رہیے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةَ قَأَنَّهُ وَلِيُّنْ حَمِيمِ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دشمن کے ساتھ تم اچھی طرح پیش آوگے سلوک و احسان کا معاملہ کروگے تو وہ دشمن نہ یہ کہ تمہارا دوست بلکہ جگری دوست بن جائے گا کیا بن جائے گا جگری دوست جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بن جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھے آگے کیا فرمایا کہ یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے وہ شایر کہتا ہے نا پتہ نہیں مجھے صحیح طرح یاد ہے کہ نہیں وہ ناد آپ نے بھی سنی ہوگی کہ تائف میں پتھر کھا کر دعائیں دینا سب کے بس کی بات نہیں ہے نا تو ایسے ہی کچھ اشار ہے سب کے بس کی بات نہیں اس میں آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے کہ برائی کو کس سے دفع کرے بلائی کے ساتھ جو ہے وہ دفع کرے دشمن کے ساتھ بھی اچھائی کا سلوک کا احسان کا معاملہ کرے اور وہ تمہارا جگری دوست بن جائے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ سَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا دُوحَ الزِّنِ فرمایا کہ یہ صابرین کا اور نصیب والوں کا کام ہے یہ کس کا کام ہے جو صابرین ہیں اور جو نصیب والے ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں اور آگے پھر فرما دیا وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ فَسْتَحِدْ بِاللَّهِ اِنَّهُ وَالْسَّمِيُّ لَرِينَ کہ شیطان پریشان کرے شیطان وسوسے ڈالے تو تم کیا کرو مجھ سے پناہ چاہو پتا چلا اپڑے تھا کہ کترہ نہیں پچھڑی وہاں کی تے وہاں کیس تمہیں ایک میرو بھی انہیں ہدھک کرینے راکھی موقع سدھک بھائی نہ پانچی کار ہوتھو تے تھوونتے تیوینے تیرس تے کہ وہاں کی نہیں وہاں کی تو شیطان نی خسلت شیطان نی فطرت شیطان نیچر اے آج سے قرآن کریں گے کہ تمہیں انہا ساتھ بلائنو ماملو کرو سلوک نو ماملو کرو احسان نو ماملو کرو اے سدھروا نو نہیں مالے لیکن انسان دیکھیں انسان یہ انس سے خطیب الامت حضرت مولانا عبرہ رحمت صاحب دلیوی رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ انسان انس سے ہے انس کا معنی محبت فرمایا کہ محبت میری انکیاز بھائی کی آپ کی خمیر میں اور نیچر میں اللہ نے رکھا ہے کوئی ہمارے ساتھ محبت کے ساتھ کوئی اجنبی بھی میرے اور آپ کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے تو ہم اس کی طرف کھینچے کھینچے ساداللہ صاحب چلے جاتے ہیں ہاں لپکتے ہیں ہم اس کی طرف کیوں یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے یہ ایسا پرانی نہیں ہے کہ الگ تھلگ رہے جنگل میں رہے نہیں یہ سماج میں رہے گا سوسائٹی میں رہے گا معاشرے میں رہے گا یہ جنگل میں اور پہاڑ پہ رہنے کو ترجی نہیں دے گا بلکہ یہ لوگوں کے درمیان میں رہے گا کیوں یہ انس سے ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انسیت کا مادہ رکھا ہے تو کوئی اس کے ساتھ بلائے گا اور احسان کا معاملہ کرے گا تو وہ کھینچہ جنہیں وہ چلا آئے گا کہنے والے نے کہا ہے کہ محبت بھی کیا عجب چیز ہے محبت بھی کیا عجب چیز ہے ہر ایک ہر ایک کو لیتی طرف اپنی کھینچ ہے ہر ایک کو لیتی طرف اپنی کھینچ ہے اور کرا دیتی سلح دو جانی دشمنوں کی بیچ جو قرآن نے کہا ہے کہ تمہارا پکا دشمن ہے وہ کیا بن جائے گا دوست بن جائے گا سلوک اور احسان کا جو ہیں وہ معاملہ کرو تو یہی اس کی ترجمانی کی ہے کہ وہ محبت پتھر کو بھی رام کر دیتی ہے محبت پتھر کو بھی رام کر دیتی ہے تلوار جو کام نہیں کر سکتی وہ کام کر دیتی ہے محبت کا پرچار کرتے رہیے بلاخر یہ ساجش کو ناکام کر دیتی اور جگر مرادہ بادی کا وہ مشہور زمانہ زبان عام شہر ہے سعید اللہ صاحب وہ آپ کی نظر ہے چونکہ آپ بھی بہت بسے والے ہیں آپ باہر نہیں اللہ کے گھر میں جگر تھے بہر کو چھوڑی اللہ کے گھر میں آپ جگر تھے اس لئے آپ کو خاص نصیحت ہے میری اللہ پہلے مجھے وہ عمل کی توفیق دے ہم سب کو اور آپ کو ہٹر نہیں چل رہا کسی کو کہنا ہے محبت سے کہو ونڈو کھول نا ہے محبت سے کہو بند کرنا ہے محبت سے کہو کوئی چیز چاہے وہ کمیٹی کا آدمی ہے چاہے غیر کمیٹی کا آدمی ہے باوت تم بہت گرم ہاں ہاں تمہیں وہ ہی کہنے والا تھا مہ سنگ بھائی کہ جس سے آپ کو گس چڑھتا ہے وہ کچھ کھانا کم کرو کچھ مسائلے کم کرو تو بارحال ہاں مجھے آپ کو بہت سنبھلنا پڑتا ہے تم سنبھلے تو سب سنبھلے تو بارحال یہ جگر مرادہ بادی نے کہا ہے ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے اللہ اکبر ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچ جگر نے کہا میرا پیغام کیا ہے وہ محبت ہے جہاں تک پہنچ تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ دشمن کو رام کرنا ہے اس کا دل نرم کرنا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرو سلو کو احسان کا معاملہ کرو تو اس کا دل کیا ہو جائے تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے لیکن یہ عمل بڑا مشکل ہے اللہ نے فرمائے اللہ تبارک وطالعہ چوردی شاہب اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے بارال آگے چلتے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تعالی نے اس لیے پڑھنے کو کہا کہ یہ ایسا دشمن ہے کہ کسی چیز سے رام نہیں ہوگا شیطان وہ تو تمہیں تکلیف پہنچا کر تمہیں راہ راز سے ہٹا کر ہی خوش ہوگا اس لیے تم میری کتاب کی تلاوت کرنا چاہو جو ہدایت ہے قرآن کریم کیا ہدایت نامہ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چودری صاحب ہدایت نامہ ہے تو فرمایا کہ جب بھی پڑھنا چاہو تو خبیص ملون شیطان سے کیا کر لو پناہ چاہو اور اللہ نے فرمایا کس سے مجھ سے میری پناہ کے اندر وہ آ جاؤ آگے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بسم اللہ کی تعلق سے کچھ مسائل سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر صورت کے شروع میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا سوائے ایک صورت کے جس کا نام ہے سورة توبہ سورة براک جو دسوے پارے میں تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سعداللہ صاحب لکھی ہوئی نہیں باقی ہر جگہ لکھی ہوئی ہے اب مسئلہ حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام ابو حنیف علی الرحمہ کے درمیان اختلاف ہی ہو گیا حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کا جوز اور حصہ ہر صورت کا کیا ہے جوز اور حصہ ہے اس لئے آپ صاد اللہ صاحب سے پوچھ لو نورانی بھائی کہ وہ جب بھی نماز میں صورت پڑھیں گے تو بسم اللہ کو بھی کیسے پڑھیں گے زور سے پڑھیں گے ہے نا زور سے پڑھتے نا جو بھی یعنی امام ہو شافی امام ہو چاہے شافی مسجد ہو یا ہمارا مسلحہ ہو اس پہ کوئی شافی امام کھڑا ہو جائے گا تو وہ صورت کے شروع میں بسم اللہ کو کیا کرے گا زور سے پڑھے گا صرف سور فاتحہ کے شروع میں نہیں بلکہ ہر جگہ اگر وہ ہر جگہ سے مراد ہے کہ صورت سے آغاز کرے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زور سے پڑھے گا زور سے اس لئے وہ پڑھے گا کہ ان کے امام کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم صدیق بھائی صورت کا جز اور حصہ ہے جیسے ہمارے امام کے یہاں امام ابو حنیف الرحمن سور فاتحہ میں کتنی آیات ہیں سات آیات ہیں لیکن وہ کہتے ہیں بسم اللہ کو چھوڑ کر سات آیات حضرت امام شعفی الرحمن بھی یہ فرماتے ہیں کہ سور فاتحہ کی سات آیات ہے لیکن وہ کہتے ہیں بسم اللہ سمیت سات آیات ہمارے یہاں چھٹھی آیت ہے سراط اللہ انعمت علیہیم یہ چھٹھی آیت ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور غیر المغضوب علیہیم ولد دول نین یہ ساتھی آیت ہے اور امام شعفی علیہ الرحمہ کے نزدیک حسن سراط اللہ انعمت علیہیم غیر المغضوب علیہیم ولد دول نین یہ پوری ایک آیت ہے اب ہمارے امام کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ سور فاتحہ کا جوز اور پارٹ نہیں ہے دلیل کیا ایک دلیل میں نے گدشتہ ہفتے نورانی بھائی آپ کو دی تھی آج پھر ایک دلیل سنو اور یہ سب قرآن کریم آپ کھولنا بعد میں بسم اللہ کہاں لکھی ہوگی بسم اللہ سے بلکل اسی لائن میں پہلے یا اس سے اوپر اوپر لکھی ہوگی نا بسم اللہ لفظ ان اس کے ساتھ بلکل اسی لائن میں لکھی ہوگی یا اوپر لکھی ہوگی اوپر لکھی ہوگی یہی ہر سورت کا حل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ میں نہیں لکھی ہوگی اوپر لکھی ہوگی یہ بتانے کے لیے کہ اس کی ایک امتیازی شان ہے اور یہ سورت کا حصہ نہیں ہے اگر سورت کا حصہ ہوتا تو جیسے الحمدللہ سب ساتھ ساتھ میں لکھا ہے وہ آیت ایک ساتھ جو میں لکھی ہوئی ہے خالی بسم اللہ کوئی ایسا کیوں لکھا گیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جن کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے کہ مفسرین کے سردار ہے وہ یہ فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورت ختم ہوئی اور دوسری سورت شروع ہو رہی ہے یہ فرق حضور نہیں جانتے تھے یہاں تک جبریل امین آپ کو بتاتے تھے کہ اب یہاں بسم اللہ سے آغاز کرنا گویا بسم اللہ دو سورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لئے اللہ تعالی نے نازل کی ہے فصل جانتے ہو نا حافظ یسو اور حافظ امتیاج اچھی طرح جانتے ہیں اور میں ان سے زیادہ اچھی طرح جانتا اس کی وجہ یہ ہے کہ تنبیہ الغافرین سر پہ کھڑی رہتی تھی داویل میں قاری عبد الرحمان صاحب سملا کی بزرگ دامت برکات مول آلیہ سے ہم نے تجویر پڑی ہے اور وہ اجڑا کراتے تھے تو پھر وہ بنا دیتے تھے جو اس وزن پر ہے اگر نہیں آئے سادل رو جیسے آسمان پر پہلے ہوای جہاز جاتے تھے تو ایک ہم گاؤ میں بولتے تھے کہ روکیٹ جا روکیٹ کا فرق صدق بھائی کیسے کرتے تھے وہ چلا جا گیا فیل بھی سام کی طرح اپنے نشان چودری صاحب چھوڑ جاتا تھا تو یہ لکڑی بھی ہوتی جو ہیں وہ ہے تو وصلہ کا معنی ہوتا ہے ملانا اور فصلہ کا معنی ہوتا ہے ساتھ اللہ صاحب اس کے اپوزیت بولو الگ کرنا وصلہ کا معنی ملانا ہے اور فصلہ کا معنی الگ کرنا ہے اسی لئے وہ حضرت موسی علیہ السلام کا واقعہ ذہن میں لاؤ مولانا روم نے لکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی جب انہوں نے ایک دیہاتی کا دل توڑ دیا تو مولانا روم نے چودری صاحب یوں تعبیر کیا اشرب بھائی کہ تو برائے وصل کردن آمدی تو برائے وصل کردن آمدی نہ کہ برائے فصل کردن آمدی کہ تو تو لوگوں کو اللہ سے کرنے ستیق بھائی تھوڑی آتا ہے نبی تو تنبیح کی تو فصل تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کو پتہ ہی بسم اللہ سے چلتا تھا کہ بسم اللہ آگئی تو اس کا مطلب کہ ایک صورت ختم اور دوسری صورت شروع یہاں ایک اور بات یاد تراویح میں آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ امام ابو حنیف علی الرحمن فرماتے ہیں آخری بات وقت ہو گیا ہے گفتہ کو انشاءاللہ ختم کر گیا ہر صورت کا تو جز نہیں ہے جیسا امام شافی کا ماننا رائے لیکن ہاں حضرت امام ابو حنیف علی الرحمن یہ فرماتے ہیں یہ ساری بسم اللہ جو ہنڈرڈ سٹین ٹائم سورتوں سے پہلے لکھی گئی ہے یہ مستقل ایک قرآن کریم کی آیت فرق سمجھ آیا حضرت امام شافی تو فرماتے ہیں کہ 113 آیت ان کے یہاں زیادہ ہو جائی ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ اور 114 سورت ہیں ساد اللہ سائی اور امام شافی ہر سورت کا حصہ گھن تے ہیں تو ان کے یہاں امام ابو حنیف سے کتنی آیتیں زیادہ ہو جائے گی 114 113 نہ 13 نہ میرا 113 تو نورانی بھائی 113 ہو جائے چونکہ ایک سورت کے شروع میں امتیز بھائی نہیں اس لئے 113 ہو گی سمجھ آیا لیکن وہ 113 محسین بھائی کیا ہو جائے گی ایک میں سیمت آئے گی کہ یہ پورے قرآن کریم میں یہ مستقل آیت ہے اللہ نے اس کو اتار آئی اس لیے ہے کہ دو سورت کے درمیان میں سمجھ آیا یہ ایک آیت ہے لیکن یہ ہر جگہ ماسٹر کی ہے ماسٹر سے سنو یہ ماسٹر کی ہے کہ یہ ہر جگہ تالے میں لگتی ہے کہ اس کو الگ کر دیتی ہے سمجھ آیا تو یہ ایک ہی آیت ہے لیکن اس کو ہر جگہ استعمال کیا جارہا جیسے آپ ہی پاس آئی پاڈ میں بھی پاس ورڈ ایک ہی پاس ورڈ نہیں رکھ نگا ورنہ کسی کو پتہ جل گیا سب سا تو حسن بھائی بارحال وہ معاملہ ہے کہ یہ ایک مستقل آیت اس لئے سن لو آخری بار اس لئے تراویم حافظ صاحب زور سے مہینے میں ایک مرتبہ بسم کرنے کے لئے نازل کی گئی ہے تو چونکہ یہ آیت ہو گئی مستقل اور سارا قرآن کریم حافظ صاحب تراوی میں زور سے سامین کو سناتے ہیں تو ان کو بسم اللہ بھی ایک مرتبہ زور سے پڑھ سنانی پڑے گی تب قرآن کریم ختم ہوا سمجھا جائے گا تراوی میں اگر کسی نے اللہ نہ کرے چھوڑ دیا کسی وجہ سے تو یوں سمجھا جائے گا کہ اس سال انہوں نے تراوی میں قرآن کری مکمل نہیں کیا اس لئے میں تو ڈرتا ہوں کبھی کہ یہ پتہ نہیں حافظ صاحب آخری دن کلو اللہ احد سے پیلے کیوں پڑھتے پتہ کا معمول تھا معمول بھئی معنی کہ کبھی کبھی کہ حضرت کلو اللہ احد سے پہلے محسن بھائی تراوی میں نہیں پڑھتے تھے یا جو وہاں حافظ صاحب سناتے تھے ان کو کہاں جاتا تھا کہ اقرأ بسم رب اللذی خلق سورہ علق جب جویں آئے تو یہ تم بسم اللہ وہاں پڑی ہو زور سے تراوی میں کیوں حضرت فرماتے تھے کہ بھئی مفہوم ہے سب سے پہلا قرآن کریم کا کون سا حصہ اللہ تعالی نے حضور پر غار حرام نازل کیا تھا اقراب بسم نا اس کی پانچ آیت ہے تو حضرت فرماتے تھے جب وہ پہلا حصہ ہے تو بسم اللہ بھی وہ پڑھ ہو پہلے حصے پر اشرب بھائی وہ پڑھ ہو اور کبھی حضرت تھانی بھی فرماتے تھے کہ بلکل شروع میں پہلے ہی دن پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد علی فلام میم رالک الق کتاب فرما اس پہلے بسم اللہ پڑھ لو کیوں ایک تو پورا مہینہ نہ مقتری کو ٹینشن نہ حفظ صاحب کو ٹینشن ہے کہ وہ پڑھ لیا دوسری بات کہ قرآن کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے بظاہر جو ہمارے سامنے موجود ہے تو فرمایا بسم اللہ یہاں پر پڑھ لو چلے آج کی ہماری بسم اللہ بھی یہیں تک رکھتے ہیں انشاء اللہ آگے بسم اللہ آگے کی مجلس میں انشاء اللہ کریں سبحان اللہ یو ہم دی سبحان اللہ ہم دی نشت اللہ اللہ آج آسٹریہ سے کوئی سائیب آ رہے ہیں انشاء اللہ بودھ کو یہ جو مجلس ہوتی ہے وہ بودھ کو